اسلام علیکم دو سال کے قید اور ایک لاکھ ریال کا جنمانہ تو میں ابھی یہ خبر بھائی پڑھ رہا تھا اور میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ یار کچھ ایسی باتیں اس میں بتائیں گی ہیں جو ہم پردیسی غیر ملکی بھائی اکثر مسٹیک کر دیتے ہیں یا اپنی دہاری کے چکر میں میں بھول رہا ہوں کہ ایسی کو گلتی ہم کرتے ہیں تو بھائی اس کے اوپر پہلے ہوتا تھا کہ بلدیا نے پکڑ دیا اور بھائی دس ہزار کا یا پانچ ہزار کا گرامہ کر کے چھوڑ دیا ہوتا تب بھی تھا لیکن ابھی بھائی دو سال کی قید اور ساتھ میں ایک لاکھ ریال کا جنمانہ ہے لیکن یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے بول دیا اور آپ وہ کام کر رکھے ہیں تو وہ آئیں گے آپ بولیں گے مجھے تو اس نے بولا ہے تو وہ اس کو نہیں پکڑیں گے آپ ہی کو پکڑیں گے آپ ہی کے اقامے کے اوپر یہ گرامہ ہوگا اور ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ بعد میں بولیں کہ بھائی کمپنی نے مجھے بولا ہوا ہے ہاں کمپنی کا آپ کے پاس اقامہ ہے اور کمپنی کا فورمیر مدیر وغیرہ وہاں پر موجود ہے تو آپ اسی کمپنی میں بقاعدہ کام کر رکھے ہیں تو پھر ماں مانتا ہوں کہ وہ کمپنی کو پکڑیں گے آپ کو ہو سکتا ہے چھوڑ دیں ورنہ بھائی آپ کا مہنہ کچھ اور ہے اور آپ کام کہیں اور کر رہے ہیں یہاں کہیں دھیاری وغیرہ کے چکر میں ایسا کام آپ نے کر لیا ہے تو یہ گرامہ اور جیل آپ ہی کے اوپر ہوگی احتیاط کیجئے گا پانی والی بوتل اکثر آپ نے دیکھا ہوں ہم پی کر اکثر گاڑی میں بیٹھے پانی کی ہے کوڈرڈ ہم پی کر ایسے سڑک کے اوپر پھائیں اس کے اوپر تو بھائی دو سو ریال کا فائن ہے صرف دو سو ریال کا فائن ہے یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں کوئی بھی آپ پیبسی وغیرہ کا ٹین پیک ایسے پھینکتی ہیں پانی والی خالی بوتل ایسے کہیں بھی پھینکتے ہیں دو سو ریال کا فائن ہے جی یہ بھی کلیر ہے لیکن بھائی یہ ایک لاکھ ریال کا گرام ہے سب سے پہلے تو آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں یہ پارک کی ہے جی یار کسی بھی پارک میں آپ جاتے ہیں وہاں پر اگر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کے ریپر وغیرہ یا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے جی ایک بلنگ یا امارت بن رہی ہے سن لیں آپ وہاں پر تہاڑی لگانے کے لئے چلے گئے ہیں یا مثال کا طور پر آپ کسی بھی چیز کے آپریٹر ہیں مثال کا طور پر آپ ہیوی مشینری کے آپریٹر ہیں کوئی سمان وغیرہ لوڈ کرنا یا اتارنا ہے یا باپ کر کے تھرو بھائی آپ نے وہاں پر لیول وغیرہ کرنا ہے یا جو بھی معاملات ہیں ہیوی مشینری کے تھرو آپ نے اپنی مشینری پاہر کھڑی کی اور وہاں پر وہ کام کرنا شروع کر دیا اگر بھائی آپ کے پاس چاہے گاڑی ہی کیوں نہیں ہے یا جانی کہ جس کے اوپر بلاگ وغیرہ اکثر لگے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کی تو بھائی اس صورت میں اگر آپ کی گاڑی کے نیچے سے آئل ٹپ کر رہا ہے یعنی کہ ہیڈرالک لیک ہے یا ڈیزل لیک ہے کوئی پائٹ وغیرہ لیک ہے نیچے بھائی وہ دھیری لگ رہی ہے اس چیز کی تو اس چیز کے اوپر بھی یہی فائن ہے جی یہ کلیر کر دوں میں اس کے علاوہ آپ نے وہ جو آپ دھیاری لگانے چلے گئے ہیں وہ بندہ آپ کو بول رہا ہے یہ بلاگ کچرا وغیرہ اٹھا کر فٹ پات کے اوپر پھینکو اور بعد میں ہم وہ اٹھا لیں گے آپ فٹ پات کے اوپر باہر سڑک کے ساتھ جو فٹ پات ہوتا ہے اس کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں وہ چیزیں جہاں سے عوام کا گزر ہے تو وہاں پر آپ دھیری لگائے جا رہے ہیں وہ آپ ہی پکڑے جائیں گے اگر تو آپ کمپنی میں ہوئے تو کمپنی ورنہ بھائی آپ کے اقامے کے اوپر یہ فائن اور آپ کو جیل ہوگی یہ بھی کلیر کر دوں میں اس کے علاوہ جو بلڈر ہیں یعنی جو ٹھیکہ دار بھائی ہوتے ہیں ایک سے ٹھیکہ وغیرہ لے لیتے ہیں ایسی چیزوں کا تو وہ بھائی بولے ہیں کہ پہلے اس باؤنٹری کو کلیر کریں آپ کوئی بھی چدر لگائیں لوہے کی یا چھوٹا موٹا کام ہے تو گرین چدر لگا کر اس چیز کو کور کریں اور اس کے بعد اس کے اندر کام آپ کا جاری ہونا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہے کسی دہاری کے چکر میں کسی بھی میں بولتا ہوں کام کے چکر میں ایسی گلتی مت کیجئے گا یہ واضح پیغام ہے کہ دو برس کی قید اور ایک لاکھ ریال کا فائن ہے کسی بھی مقام یعنی کہ جہاں سے عوام کا گزر ہوتا ہے مقام اس جگہ کو وہاں پر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی ایسی حرکات یعنی کہ ایسے کوئی مٹیریل وغیرہ آپ نے اٹھایا اور وہاں پر دہری لگا دی یا آپ کی گاڑی کا آئیل گر رہا ہے یا پارک میں آپ نے گند مچایا ہوا ہے تو اس چیز کے اوپر بھائی یہی فائن ہوگا